بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ایسا شخص ہم سے چلا گیا جس کی زندگی پر اگر اسرائیل میں یہ شخص موجود ہوتا یا امریکہ میں موجود ہوتا تو اس پر اتنی فلمیں بنائی جاتی ہیں ایسے سے ایوارڈز دیے جاتے کیونکہ اسرائیل کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے شخص کو چاہے کوئی فیمس ہو کوئی بھی شخص ایسا ہو جو ملک کے لئے کوئی خدمت کر دے گمنام زندگی کیوں نہ گزارا اس کو ضرور نوازتے ہیں بعد میں تاکہ لوگوں کے لئے مثال بنے پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا شخص حالیہ جس نے وفات پائی اس ہیرو کا نام ہے سیٹ عابد سیٹ عابد کو جب بھی آپ یاد کریں گے کتابوں میں اگر اس کا ذکر آپ کو ملے گا تو یہ کہا جائے گا کہ سیٹ عابد مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ایک سمگلر تھا سیٹ عابد کو کہیں گے یہ سونے کا تاجر تھا سمگلر تھا سٹاک مارکٹ ایکسچینج اس کے انڈر تھی انسان دوست تھا ریل سٹیٹ کا بہت بڑا نام تھا لیکن دنیا کے اندر اگر صحیح مہنوں میں گمنام زندگی گزارنے والا اگر کوئی شخص جو چاہتا تھا کبھی بھی اس کی تشہیر نہ ہو اس کی پذیر آئے نہ ہو اخباروں میں اس کے بارے میں نہ لکھا جائے اور پھر بھی وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا اس کا نام تھا سیٹ عابد اس نے پاکستان کے جہوری پروگرام کے لیے وہ کام کیا کہ یقین کیجئے آج اس شخص کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لوگ اس کو دعاوں میں بھی یاد رکھتے ہیں خاص طور پر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کردار اب وزیراعظم عمران کھان کو دیکھ لیں انہوں نے اس کی وفات کے اوپر ٹویٹ کیا ہے اس کی کیا وجہ تھی یہ اصل میں ٹویٹ شوکت خانم کی وجہ سے نہیں کیا یا کسی اور وجہ سے سیٹ عابد کو اصل میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے ہیرو بنا کر پیش کیا کیونکہ ہم بات نہیں کر سکتے دنیا کی کتابوں میں لکھا ہے سیٹ عابد نے پاکستان کا ایٹمی پروگرام مکمل کرنے کے لیے جو کام کیا نہ دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیا مصاد اس کو پکٹ سکی نہ سی اے یہ پکٹ سکی نہ ایم آئی سیکس نہ راک کچھ بھی نہیں اور اللہ پاک نے اس شخص کے ذریعے پاکستان کا جہوری پروگرام مکمل کروایا دیکھیں سٹوری بہت لمبی ہے لیکن اگر ہم شارٹ کریں تو ایک چیزہ آپ سمجھ دیجئے سیٹ عابد ایک سمگلر تھے اور ان کا کہنا تھا کہ میں سونے کی سمگلنگ کرتا ہوں تاکہ میری قوم کے جو بچیاں بیٹیاں بہنے اور مائے ہیں وہ سونا پہن سکیں جو اپنی شادی میں دیتی ہے وہ سستا سونا پہنے اور دیں نہ کہ وہ مہنگا سونا خریدے یہ وہ ہمیشہ کار کرتے تھے کہتے ہیں اس لیے مجھے سونے کا سمگلر کہا جاتا ہے صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ یہ ایک بہت بڑے سمگلر تھے اور انہوں نے پاکستان کے لیے کب سے کام شروع کیا دیکھئے جب زیاؤلحق سے پہلے بھٹو کا دور تھا تو ظلفقار علی بھٹو نے آ کر ان کے ایسٹس پر قبضہ کر لیا ان کے خلاف پوری ایک کیمپین چل لیتی ان کو گرفتار کیا کافی سارے معاملات رہے صورتحال کیا ہوئی اس وقت صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ جنرل زیاؤلحق کا جب دور آیا تو اس وقت پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے پاس یہ ریکمینڈیشن آ چکی تھی کہ پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے ایک نئی کھیل اور نئے گیم کا آغاز ہو چکا ہے وہ نئے کھیل کیا تھا زیاؤلحق کو پتا تھا چند سال پہلے پاکستان ٹوٹا ہے پاکستان الگ ہوا بنگلہ دیش بن گیا اور یہ تمام چیزیں بنی اب مزید سوویت یونین آکر چڑ گیا کیونکہ سوویت یونین آج کا جو رشیہ ہے انہوں نے اصل میں آنا تک گرم پانیوں تک رسائیہ حاصل کرنے کے لیے تو یہ افغانستان پر آئے تھے اگلا ان کا تارگر تھا پاکستان اس وقت صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ جنرل زیاؤلحق نے دو کام کیا جو کمال کے کام دے ایک تو جنگ شروع کر دی دوسرا انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے چند سالوں کے اندر اندر اپنا جہوری پروگرام مکمل کرنا ہے ایٹمی قوت بننا ہے تاکہ کل کو دوبارہ کوئی ہم پر حملے کے لیے آئے تو ہم اس پر ایٹمم چلا دیں اور پاکستان سرخرو ہو جائے اس وقت جنرل زیاؤلحق نے ایکیو خان یعنی ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے سارے معاملہ طے کیے دیکھیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان لیڈ کر رہے تھے لیکن پوری ٹیم کام کرتی اور وہ گمنام ہیروز جو پوری دنیا کے اندر چلے گئے اور بچار اس دنیا سے رخصت ہو گئے کبھی واپس نہ آئے ان شہیدوں کا نام بھی رہے گا صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ ڈاکٹر ایکیو خان نے کہا کہ یہ یہ فلانی فلانی چیزیں چاہیے انٹرنیشنل لیول پر اس وقت ہم پر پابندیاں لگی ہوئی تھی اور امریکہ کو پتا چل چکا تھا کہ زیاؤلحق اس وقت ایٹمی پروگرام پر کام کر رہے ہیں اب اس وقت ان کو پتا چلا تھا کہ دنیا کے اندر سے کہیں سے بھی کوئی چیز لانی ہے جوہری پروگرام کے لیے کوئی ایکوپنٹس چاہیے کوئی چیزیں چاہیے تو وہ پاکستان پر پابندیاں دنیا دینے کو تیار نہیں تھی اور اگر کسی نے دینا بھی ہوتا تھا تو وہ امریکہ کے ڈر سے ہمارے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں تھا اس وقت جنرز یاوالحق کی ملاقات ہوئی سیٹ حابط سے اور سیٹ حابط نے آفر کی کہ آپ کو جو چیز چاہیے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوگی میں آپ کو لا کر دوں گا اب آپ دیکھئے کہ اس وقت سی آئیے، موساد اور را یہ تمام دنیا کی بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیا بشمول ایم آئی سکس جو کہ اس کا پرانا نام اس کو کچھ اور ہوا کرتا تھا یہ تمام کے تمام آگے بڑے اور انہوں نے آگے بڑھ کر سیٹ حابط کو مارنے کی بڑی کوشش کی لیکن آپ یہ دیکھیں جب آپ کسی نیت سے کام کر رہے ہوتا تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے کہ جنرل زیہوالحق کو موساد اور اسرائیل اور سی آئیے نے راستے سے ہٹا دیا لیکن سیٹ حابط کو نہیں وہ کچھ کر سکے اب سیٹ حابط نے پوری دنیا سے سمگل کر کر کے پاکستان کو جہوری پروگرام کے لیے جو چیز ریکوائٹ تھی وہ لاکر دی ایون کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جنرل زیہوالحق تک پیغام پوچھ آتے ہیں ان کی ٹین تھا کہ مجھے یہ چیز چاہیے جو چیز وہ کہتا ہے چاہے وہ یورپ میں فرانس کے پاس ہو یا کسی ہو جگہ ہر جگہ سے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا پرزا بھی اگر کوئی چیز چاہیے تھی وہ بھی سیٹ حابط نے لاکر دی سیٹ حابط بدلے میں صرف ایک چیز اس نے ڈیمانڈ کی کہ میری تشہیر نہ کی جائے نہ مجھے پوری دنیا کے اندر پروموٹ کیا جائے وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے میڈیا سے ہمیشہ دور رہتے تھے اس وقت تو اخبارات تھے لیکن پھر بھی دنیا بھر میں ٹائمز آف انڈیا سے لے کر امریکہ کے اخبارات ہر جگہ پر ان کا نام لکھا کہ پاکستان کا سونے کا ایک ایسا سمگلہ رہا ہے جوہری پروگرام میں کام کر رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص کی کمال مہارت یہ تھی کہ پوری دنیا کے اندر سے یہ اپنے فٹ پرنٹس نہیں چھوڑتا تھا کہ یعنی جہاں سے بھی کوئی چیز لے کر آتا اس کا سراغ باقی نہیں رہتا تھا آپ یہ دیکھیں کہ جنرل زیاء الحق کی کیابنٹ کے اندر ایسے لوگ بٹھائے تھے اسرائیل نے کہ جو بعد میں تیارہ حادثے کا پوری طرح اس کا ذمہ داری ان پر آن پڑی لیکن موساد ان کو نہیں پکڑ سکا یہ بھیس بدل کر کام کرتے تھے یعنی اپنے آپ میں یہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی تھی سیٹ عابد اپنے آپ میں ایک پوری انٹیلیجنس ایجنسی تھی جس کو دنیا کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں پکڑ سکے انہوں نے وہ کام کر دکھایا کہ موساد کو بھی انہوں نے شکست دی انہوں نے راہ کو بھی شکست دی انہوں نے دنیا کی ہر ایجنسی کو شکست دی اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنا کر پوری طرح انہوں نے دنیا کے اندر ہمارا نام روشن گیا اور ہمیں کیسی طاقت بنا دیا دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ سارا کام ان کا تھا لیکن اس میں ہر شخص نے پر کردار ادا کیا اس میں زیاؤل حق نے کردار ادا کیا ڈاکٹر ایکیو خان اپنی زنگی کے اندر ہی ایٹمی پورا پروگرام مکمل کر چکے تھے وہ الگ بات ہے کہ جب دنیا بھر کا پریشر آیا اور معاملات ہوئے تو پاکستان اس کا تجربہ کر کے اپنے آپ کا ایٹمی قوت بنا لیا لیکن زیاؤلہ کے دور میں ان کی جو دھمکی تھی انڈیا کے پرائی منسٹر کو کہ ہمیں پتا ہے کہ اسرائیل اور تم لوگ سے مل کر حملہ کرنے والے ہو یاد رہا ہے اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم یہاں سے مزائل چلا دیں گے ایٹمی تم بھی مارے جاؤ گے ہم بھی مارے جائیں گے سب کچھ تباہ ہو جائے گا لیکن امت مسلمہ قائم رہے گی ہندووں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان اگر وجود میں نہیں رہے گا تو اور بہت سارے اسلامی کنٹریز وجود میں رہیں گی اسی لیے انہوں نے پوری دنیا کے اندر پہلے بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس ایٹمی مزائل بن چکا ہے اب دیکھئے کہ امریکن ہمیشہ پوچھتے زیاؤ لکھو تو وہ کہتا میں نے تو بنائے نہیں رہا میں نے تو بنائے نہیں یہ کمال ان کی پالسی تھی اور اللہ نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا اب سیٹھ اب اتنے اصل میں نہ تو کبھی کسی سے کوئی سیٹ مانگی آج کے دور کے اندر آپ دیکھ لیں اپنا کوئی بلیک پیسہ وائٹ کرنے کے لیے نہ وہ سینٹ کے شیئرمین بنے نہ وزیر آزم کی کرسی تک پہنچے حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ ایک دفعہ کہتے تو ان کو اٹھا کر پرائم منسٹر بنا دیا جاتا لیکن وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں گمنامی کی زندگی جینا چاہتا ہوں اسی لیے انہوں نے کبھی آپ دیکھے منظر آم پر وہ آئے ہی نہیں اور آج جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور یاد رکھے گا اللہ پاک ان کی اسی کام کی وجہ سے بخشش کر دے گا جو انہوں نے پاکستان پر عصانات کیے اس جیسا شخص شاید دوبارہ پیدا نہ ہو لیکن تاریخ ان کو یاد کرے گی کہ جب دنیا بھرک انٹیلیجس ایجنسیہ دو لوگوں کے پیچھے پڑی رہی اور دونوں کو نہ مار سکی ایک کا نام جنرل حمید گل اور دوسرا سیٹھابد اور دونوں طبعی موت مرے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے اور تاریخ ان کو ہمیشہ برے القاو سے جتنا مرضی یاد کرتی رہے پاکستان کا یہ ہیرو تھا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں